اسلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم بیک ویڈ اینادر لیسن ان کلاس ٹین انگلیش اور آج کے لیسن میں ہم یونیٹ ون کی ایکسرسائز کے گرامر سیکشن کو ڈسکس کریں گے تو ہمارا یونیٹ ون یا چپٹر ون جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایمبارڈیمیٹ آف جسٹس تو اس یونیٹ کی ایکسرسائز کے گرامر سیکشن کو آج ہم سٹیڈی کریں گے تو گرامر سیکشن کا جو فرسٹ قویسٹن ہے قویسٹن اے سو دیڈیز آباوٹ کانگریٹ اینڈ ایبسٹریک ناؤنز تو قویسٹن اے ہے آئیڈنٹیفائے ویڈر ایچ انڈر لائنڈ ورڈ ایز آ کانگریٹ اور اینڈ ایبسٹریک ناؤن تو یہاں پہ ہمیں سنٹینسز میں انڈر لائنڈ ورڈ دیئے گئے ہیں اور یہ بیسیکلی ناؤنز ہیں اور ہم نے یہ ایڈینٹیفائے کرنا ہے کہ یہ کانگریٹ ناؤنز ہیں یا یہ ایبسٹریک ناؤنز ہیں ڈی سٹوڈنٹس جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انگلیش میں اوبجیکس کے نیمز کو ہم کیا کہتے ہیں ناؤنز تو ناؤن جو ہوتا ہے there is the name of a person place thing اور an idea تو کسی بھی چیز کے نیمز کو ہم کیا کہتے ہیں ناؤن کہتے ہیں سو a noun is a naming word in english تو ناؤن کو naming word بھی کہا جاتا ہے ناؤنز کو ہم two main types میں divide کرتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے پاس ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا touch کر سکتے ہیں تو ان کے نیمز کو ہم concrete ناؤنز کہتے ہیں اوکی سو concrete ناؤنز are the names of things that we can see اور touch concrete ناؤنز ایسی چیزوں کے نام ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا touch کر سکتے ہیں اور اسی طرح ایسی چیزیں جن کو ہم دیکھ یا touch نہیں کر سکتے ایسی چیزوں کو ہم abstract things کہتے ہیں اور ان کے نیمز کو ہم کیا کہتے ہیں abstract ناؤنز abstract ناؤنز are basically the names of things that we cannot see اور touch یعنی جن چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے یا touch نہیں کر سکتے ان کے نیمز کو ہم انگلیش میں کیا کہیں گے abstract ناؤنز تو question کو answer کرنے سے پہلے ہم concrete ناؤنز اور abstract ناؤنز کو define کر لیتے ہیں so what is a concrete noun in english concrete noun جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ concrete noun جو ہے یہ کسی بھی ایسی چیز کا name ہوتا ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں یا touch کر سکتے ہیں یعنی یہ کسی physical یا concrete چیز کا نام ہوتا ہے so a concrete noun so it is the name of of physical or concrete object ایسا object جس کو ہم دیکھ سکتے ہوں یا touch کر سکتے ہم کہتے physical object یا concrete object اس کے name ہم کیا کہیں concrete noun examples for example car table any person pen and etc to یہ سارے کیا ہیں concrete nouns اسی طرح abstract nouns 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 جو ہیں یہ ایسی چیزوں کے نام ہیں جن کو ہم دیکھ چھ نہیں کر سکتے یعنی ایسی چیزوں کو ہم کہتے ہیں abstract things so it is so an abstract noun is the name of abstract things ok things that we can't touch or see abstract things کے names کو ہم کہتے ہیں abstract nouns examples for example happiness truthfulness honesty okay یہ ایسی چیزوں کے names ہیں جن کو ہم definitely دیکھ نہیں سکتے یعنی touch نہیں کر سکتے تو ان کو ہم کہیں abstract nouns تو آئیے اب ہم question پہ آتے ہیں اور underlined words کو identify کرنے کی کوششی کرتے ہیں کہ جو underlined nouns ہمیں دیئے گئے ہیں وہ concrete nouns ہیں یا abstract nouns سو فرس سنٹینس میں دیکھیں she puts much effort into her studies as she wants to score good marks اب دیکھیں اس سنٹینس میں ہمیں جو دو nouns underlined دیئے گئے ہیں وہ ہیں effort and studies کیا ہوگا ایفرٹ ایفرٹ کیا ہوگا ایفرٹ کا مطلب ہے کوشش منت she puts much effort into her studies as she wants to score good marks یعنی وہ اپنی studies میں زیادہ effort ڈال رہی ہے زیادہ منت کر رہی ہے تاکہ وہ اچھے marks لے سکے تو یہاں پہ دیکھیں effort کیا ہوگا کیونکہ ایک abstract thing ہے جس کو ہم touch نہیں کر سکتے یا دیکھ نہیں سکتے تو effort ہوگا یہاں پہ abstract noun so this is abstract اسی طرح studies تو studies کیا ہوگا یہ بھی abstract noun ہوگا اب ہم آتے second sentence پہ they recommended him for his justice and truthfulness یعنی انہوں نے اس کو اس کے justice کے لیے انصاف کے لیے اور سچائی کے لیے recommend کیا یعنی اس کی سفارش کی تو یہاں پہ justice and truthfulness یہ دو nouns میں دیئے گئے تو usually جو abstract nouns ہوتے ہیں وہ qualities کے names ہوتے تو justice and truthfulness دونوں جو ہیں یہ abstract things ہیں qualities ہیں تو یہ دونوں بھی کیا ہوں گے abstract nouns ہوں گے تو justice بھی یہاں پہ کیا ہوگا abstract اور truthfulness بھی abstract noun ہوگا next number three keep the balls in that basket اور یہاں پہ underlined nouns ہیں balls and basket اب دیکھیں balls اور basket دونوں جو ہیں یہ concrete یا physical objects ہیں دونوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور touch کر سکتے ہیں is loosing the trust of his customers یعنی جو یعنی جو dishonest trader ہے یعنی جو بے ایمان تاجر ہے وہ اپنے customers کا trust اعتماد جو ہے وہ lose کر رہا ہے ہو رہا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس جو underlined nouns ہیں trader trust customers یہاں پہ trader جو ہے definitely ایک concrete object ہے trust again ایک quality ہے this is abstract thing اور customers یہ بھی کہا ہے concrete objects تو یہاں پہ trader concrete noun ہوگا trust abstract noun ہوگا اور customers جو ہے یہ concrete noun ہوگا تو یہاں پہ trader کیا ہے تو trader is concrete noun trust trust کیا ہوگا abstract and customers کیا ہوگا concrete concrete noun care is in the last sentence is number five he did not take good care of his pet کیا اس نے اپنے pet کی اچھی ترا care نہیں کی یہاں پہ care and pet care یہ abstract noun ہے اور pet یہ concrete یہ فیسیکل اوبجیکٹ ہے تو یہ کیا ہوگا کونکریٹ ناؤن تو کیر is so here care is abstract ناؤن and pet is کونکریٹ ناؤن تو اس طرح ہم نے دیکھا کہ کونکریٹ ناؤن ایسے ناؤن ہیں یعنی ایسی چیزوں کے نیمز ہیں جن کو ہم تچ کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں یعنی ایسی چیزوں کو ہم کہتے ہیں فیزیکل یا کونکریٹ اوبجیکٹس اور اسی ذرے ابسٹریکٹ ناؤن ایسی چیزوں کے نیمز ہیں جن کو ہم تچ نہیں کر سکتے یا ان کو ہم دیکھ نہیں سکتے ایسی چیزوں کو ہم کہتے ہیں ابسٹریکٹ ناؤن ابسٹریکٹ ناؤن آر نیمز آف ایبسٹریکٹ ٹھنگز اب ہم آتے ہیں نیکس کسٹن کی طرف and this question is about articles اور آرٹیکلز آپ کو پتا ہے کہ انگلیش میں ہوتے ہیں a an and the ان تینوں کو ہم کیا کہتے ہیں آرٹیکلز کہتے ہیں تو یہاں پہ question b ہمارے پاس choose whether each sentence needs an indefinite article a an a definite article the or no article تو یہاں پہ ہم نے correct article use کرنا ہے a اور an یہ جو articles ہیں یہ indefinite articles کہلاتے ہیں اور the کو ہم کیا کہتے ہیں definite article so again question کے answer کو start کرنے سے پہلے ہم briefly جو ہے وہ articles کے use کو discuss کر لیتے ہیں انگلیش میں ہم آرٹیکلز a an اور the کو کب use کرتے ہیں تو پہلے ہمارے پاس ہیں دیکھیں indefinite articles indefinite articles کیا ہیں indefinite articles ہمارے پاس ہیں a an okay تو یہ جو articles ہیں a اور an تو یہ ہم normally کب use کرتے ہیں کبھی بھی ہمارے پاس کوئی countable things ہو انہیں ایسی چیز ہوں جن کو ہم count کر سکتے ہیں okay so they are used before the names or nouns of countable things ایک بات okay یہ پھر آمین کو use کرتے ہیں ان چیزوں سے پہلے کہ جو کہ specific نہیں ہوتی یا particular نہیں ہوتی یعنی عام چیزیں ہوتی ہیں کوئی بھی عام چیز مثلا i read a book اس کا مطلب میں کوئی بھی کتاب پڑھتا ہوں یہاں پہ کوئی بھی specific یا particular book کی بات نہیں کر رہا i read a book means کہ میں کوئی سی بھی کتاب پڑھ رہا ہوں تو یہ اور آتے ہیں so they are used before the names of of non-specific اور common things یہ جو چیزیں common ہوتی ہیں non-specific ہوتی ہیں ان کے ساتھ جو article ہم use کرتے ہیں وہ indefinite articles use کرتے ہیں a and an اور آپ کو بتا ہے کہ an جو ہے وہ کسی بھی vowel sound سے پہلے آتا ہے so an is used before a vowel sound ہاں an apple کوئی بھی vowel sound ہوگا اس سے پہلے an آئے گا یہ تو ہیں indefinite articles articles پھر ہیں indefinite articles تو indefinite articles کون سا ہوتا ہے یہ ایک ہے اور یہ ہے the اس کے انگلیش میں ہم the بھی پڑھتے ہیں اور the بھی پڑھتے ہیں usually ہم اس کو the pronounce کرتے ہیں لیکن جب یہ کسی vowel sound سے پہلے آتا ہے تو پھر ہم اس کو the pronounce کرتے ہیں okay so it is used for specific or particular things کبھی بھی جب ہم کسی specific particular یعنی کسی خاص چیز کی بات کر رہے ہوں گے تو پھر ہم the use کریں گے for example جب میں کہتا ہوں کہ i read the book اب اس کا مطلب ہے کہ میں کسی ایک خاص بک کی بات کر رہا ہوں ایک specific یا particular بک کی بات کر رہا ہوں اب اس کو دیکھتے ہوئے اب ہم question کو answer کر لیتے ہیں so question b تھا ہمارے پاس کہ یہاں پہ ہمیں blanks دی گئی تھی اور یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ کہ یہ indefinite article ہے تو وہ لگانا ہے اور کہیں پہ ہم نے definite article لگانا ہے اور کہیں ایسے بھی ہمارے پاس blanks ہیں جہاں پہ کوئی article کی ضرورت نہیں ہے تو first sentence ہے he asked me dash very hard question تو یہاں پہ کیا آنا چاہئے جی a and the in میں سے کہے گا یا کوئی بھی article نہیں آئے گا he asked me اب دیکھیں very hard question تو یہاں پہ ہم کسی بھی question کی بات کر رہے ہیں کسی ہم particular یا خاص question کی بات نہیں کر رہے ہیں تو کوئی بھی question کی بات ہو رہی ہے اس سے پہلے کہ indefinite article آئے گا اور کیا ہوگا a تو یہاں پہ ہم use کریں گے a he asked me a very hard question the next sentence is dash question that he asked me was easy اس نے مجھ سے جو question کیا وہ easy تھا اور یہاں پہ دیکھیں اب کس question کی بات ہو رہی ہے اب ایک particular question کی بات ہو رہی ہے تو آپ یہاں پہ definite article لگے گا which is the تو یہاں پہ ہم لکھیں گے the next have you seen dash my scarf تو my your یا جب بھی اس طرح کے pronouns آ جاتے ہیں تو ان سے پہلے کوئی بھی article نہیں لگتا so have you seen my scarf so your sentence already correct it needs no article تو یہاں پہ کوئی بھی article نہیں آئے گا next could you please pass me dash salt اب دیکھیں salt جو ہے یہ ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کو ہم count نہیں کر سکتے ہیں okay salt کو ہم count نہیں کر سکتے ہیں it means یہاں پہ ہم indefinite article a and use نہیں کر سکتے یہ countable things سے پہلے آتے ہیں تو ہم یہاں پہ definite article use کریں گے the okay okay تو next ہمارے پاس sentence ہے is there ڈیش good restaurant around here یہاں پہ کوئی اچھا restaurant ہے تو یہاں پہ ہم ایک ایسی چیز کی بات کریں جو کہ اگین کیا ہے ایک عام چیز کی بات کر رہے ہیں non-specific کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ کیا ہوگا indefinite article آئے گا which is a تو یہاں پہ ہم use کریں گے a is there a good restaurant around here and number six this restaurant that my friend owns is very good okay پھر ہمارے پاس next sentence is number seven i have several friends تو یہاں پہ کیا کوئی article آئے گا تو یہاں پہ بھی ہمیں کسی article کی ضرورت نہیں ہے no article here number eight ڈیش u a e is a beautiful country u a e سے پہلے کیا آئے گا united arab emirates اس سے پہلے کیا آئے گا the the next i'll see you in ڈیش week یعنی میں آپ کو ایک week کے بعد بلوں گا تو یہاں پہ کیا ہوگا again countable thing کی بات ہو رہی ہے کوئی specific week کی بات نہیں ہو رہی تو یہاں پہ کیا ہوگا indefinite article article آئے گا a i'll see you in a week next i am on ڈیش vacation until monday ڈیش 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 کو ڈیش کس کیا کہ ہم indefinite articles ڈیش 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 پھرےز کیا ہوتے ہیں؟ پھرےز کوئی بھی انگلیش میں group of words ہوتا ہے پھرےز کیا ہوتا ہے انگلیش میں؟ پھرےز is a group of words اور ناؤن پھرےز ناؤن پھرےز is a group of words which acts like a noun so a noun phrase is a phrase or it is a group of words which behaves or acts like a noun within a sentence یعنی یہ کسی بھی sentence میں noun کے طور پہ behave کرتا ہے اور یہ group of words ہوتا ہے جس کو ہم noun phrase کہتے ہیں so what is a noun phrase? a noun phrase phrase is a group of words which acts like a noun within a sentence within a sentence یعنی جو کسی بھی sentence میں noun کی طرح act کرتا ہے جس طرح دیکھیں this is an old-fashioned hat اب دیکھیں this is an old-fashioned head یہ group of words one لیکن اب یہ single object behave حق ناؤن فریز ہم ناؤن پھرز ناؤن فریز مو ناؤن فریز ناؤن فریز اور یہاں پہ جو ناؤن فریز ہوگا وہ ہے فہد پلنس next a rolling stone gathers no moss تو یہ ایک interesting idiom کے لئے یا اس کو ہم اردو میں کہیں گے کہ یہ ایک کہاوت ہے اور اردو میں اس کہاوت کو کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ان انگلیش ہے a rolling stone gathers no moss تو یہاں پہ اس سنٹینس میں ناؤن فریز کیا ہوگا a rolling stone تو یہ three words جو ہیں ملکے یعنی یہ ایک فریز ہے اور یہ three words یہاں پہ ملکے ایک ناؤن کے طور پہ ایک کر رہے ہیں تو کیا ہوگا a rolling stone next ہے number four the recent flood caused heavy damage یہاں پہ جو ناؤن فریز ہوگا there is the recent flood یہ جو ہے وہ ناؤن کے طور پہ behave کر رہا ہے an oral presentation can be interesting یعنی ایک زبانی presentation جو ہوتی ہے یعنی آپ جب orally بول کی کسی چیز کو present کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے interesting ہوتی ہے an oral presentation can be interesting تو یہاں پہ an oral presentation تو یہ group of words جو ہے یہ ایک single noun کے طور پہ بھی behave کر رہا ہے تو یہ noun phrase ہوگا تو انگلیش میں noun phrase is a group of words which acts like a noun within a sentence now let's move on to the next question اب ہم آتے ہیں question D پہ and this question is about past indefinite and past continuous tenses تو یہاں پہ ہم نے verb کی correct form use کرنی ہے past indefinite form یا past continuous form use کرنی ہے اب past indefinite tense کیا ہوتا ہے past indefinite tense کو ہم simple past tense بھی کہتے ہیں جس طرح کہ i wrote a letter میں نے خط لکھا okay i went to school میں school گیا تو یہاں پہ ہم subject کے بعد verb کی جو ہے وہ second form use کرتے ہیں مثلا go کے لئے went use کریں گے write کے لئے wrote use کریں گے اس طرح اور پھر object لگائیں گے اور جبکہ past continuous tense جو ہے یہ ایک continuous tense ہوگا progressive tense بھی سے ہم کہتے ہیں past progressive tense یعنی یہ ماضی میں یعنی گزرے وقت میں کسی کام کے جاری رہنے کو بتاتا ہے میں خط لکھ رہا تھا i was writing a letter okay i was going to school تو یہاں پہ subject کے بعد ساتھ was یا were آئے گا اور پھر verb کی first form کے ساتھ ing لگے گا کچھ سمپل سنٹینسز میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں past indefinite tense سنٹینس تو اس کا کوئی سنٹینس for example میں لکھتا ہوں i went to lahore تو یہ ایک past indefinite tense کا سنٹینس ہے یہاں ہم نے verb کی second form یوز کرنی ہے subject کے بعد اور کوئی سنٹینس ہم لکھ سکتے ہیں like they watched a movie انہوں نے movie دیکھی تو یہاں پہ بھی دیکھیں watch کی ہم نے second form use کر لی ٹھیک ہے اب انہی دو سنٹینسز کو اگر ہم past continues میں لکھیں تو پھر کیا ہوگا past continues past continues جو ہے وہ past میں کسی کام کے جاری ہونے کو بتاتا ہے past continues tense جس طرح i went to lahore جس کو اگر ہم past continues tense پہ لکھیں تو کیا ہوگا subject آئے گا اس کے بعد was یا war آئے گا پھر verb کی first form کے ساتھ ing آئے گا so i was going to lahore ٹھیک ہے i went to lahore past indefinite tense میں تھا same اسی بات کو اگر ہم past continues tense میں کہیں i was going to lahore اس طرح they watched a movie اس کا past continues tense کیا ہوگا so they اب زہرہ word آئے گا plural ہے they were watching verb کی first form کے ساتھ آئیے جی they were watching a movie ڈی ہوگا past continues tense اس طرح اس طرح ہم نے یہاں پہ blanks کے اندر ہم نے verb کا جو ہے وہ correct tense use کرنا ہے past indefinite tense یا past continuous tense use کرنا ہوں what you do when i call you last night یہاں کیا ہوگا یہاں ہاں what were you doing یہاں پہ past continues тینس لے گئے گا تو یوں ہے اور اس کا جو آپ کو بتائے انٹراغٹیو ہے جب ہم بناتے ہیں جس طرح کہ i was going to lahoud تو انٹراغٹیو کیا ہوگا was i going to lahoud اس طرح what اور were you doing تو یہاں پہ continues لے گے گا تو یہاں پہ ہم لکھیں گے what were you doing what were you doing when i call you last night تو یہاں پہ past indefinite tense تو call کا جو past ہوگا وہ کیا ہوگا called تو ہمارا یہ sentence بن جائے گا what were you doing when i called you last night اس طرح next i dash sit in the cafe when you dash me یہاں پہ بھی اگر ہم past indefinite اور past continues کو use کریں تو یہ ہوگا i was sitting in the cafe when you called me یعنی میں cafe میں بیٹھا تھا جب آپ نے مجھے called کی تو کیا ہوگا i was sitting یہاں پہ past continues ہوگا when you called sorry when you dash arrive at the bus stand who dash be there یہاں پہ when you arrived یہاں پہ بھی ہم اس کو لکھیں arrived تو past indefinite tense رکھیں گے so when you arrived at the bus stand who be there آپ دیکھیں ب کا past کیا ہوگا was who was ب کا past ہوتا ہے was یہاں پہ who singular ہے اس کے ساتھ کیا لگے گا was who was there so when you arrived at the bus stand who was there یہاں پہ یہ basically question بن جاتا ہے next ہے شمسہ دیش watch a film when she دیش hear the noise past میں اگری سیگھو بتائیں تو کیا ہوگا شمسہ شمسہ was watching یہاں پہ کہے گا past continuous tense was watching when she اور hear کا past کیا ہوگا heard h-e-a-r-d when she heard the noise یہاں پہ we dache play tennis when javed hurt his ankle اس کو بھی past میں indefinite اور continuous میں لکھیں تو we were playing یہاں آئے گا were playing tennis when javed hurt hurt کا past ہوا hurt ہوا ہوا so we were playing tennis when javed hurt his ankle جب ہم کھیل رہے تھے javed نے اپنا ankle زخمی کر لیا تو اس question میں ہم نے past indefinite tense اور past continuous tense کے use کو discuss کیا now let's move on to the last question of our grammar section so this is our last question of grammar section and this is about punctuation تو ہمیں یہاں پہ paragraph دیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے punctuate کرنا ہے question is punctuate the following paragraph تو punctuation میں ہم نے capital letters comma full stop quotation marks یا speech marks سے ان کو ہم نے use کرنا so during the 7 تو یہاں پہ دیکھیں capital ہونا چاہیے during so during the sermon sermon کہ یہاں پہ s capital ہونا چاہیے خطبے کے دوران an ansari ansari یہاں پہ ایک proper noun ہے تو یہاں پہ دیکھیں اس کا a capital ہونا چاہیے okay during the sermon an ansari پھر comma ہونا چاہیے seeing some men from the tribe of banu salba یہاں پہ دیکھیں banu salba یہاں پہ proper nouns ہیں تو یہ capital honne چاہیے banu ka b capital hooga and salba ka t capital hooga banu salba sitting there stood up and pointed toward them and and said and or رسول of allah تو یہاں پہ دیکھیں okay یہاں دیکھیں and set یہاں پہ یہ کسی person کے words ہیں تو یہاں پہ ہم speech marks to use کریں یہ inverted کام جنہیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوگا کاما یہاں پہ inverted کاما start اور یہاں پہ دیکھیں رسول کا r capital ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اور یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ exclamation موک آئے گا رسول of allah جب ہم یہاں پہ ایکسکلی ایکسکلی ایکسکلیمیشن کا اظہار ہے یعنی جب ہم کسی کو پکارتے ہیں تو ایکسکلیمیشن کا اظہار کرتے تو کہے گا ایکسکلیمیشن موک اور رسول of allah اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ their ancestors اور اب دیکھیں یہاں پہ ایکسکلیمیشن موک کے بعد یہاں پہ پھر جو سنٹینس ہے اس کا first word کا first letter capital ہوگا their their ancestors killed a member of our family we appeal to you اب دیکھیں یہاں پہ سنٹینس complete ہو جائے گا اور پھر w capital ہوگا next sentence میں first letter کا we appeal to you to get one of them hanged in exchange for that اب دیکھیں یہاں تک sentence complete ہو اور یہ جتنے بھی words تھے یہ جو الفاظ تھے یہ basically اس speech کے حصہ تھے جو یہاں سے inverted کاما سے start ہوئی ہے تو یہاں جا کے inverted کاما close ہو جائیں گے next ہے the رسول صلی اللہ علیہ وسلم replied یہاں T capital ہوگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم r capital ہوگا replied کاما آئے گا اور یہاں پہ the revenge of the father cannot be taken on his son تو یہ بات بھی کیا ہوگی reported speech ہے تو اس کو بھی ہم inverted کامas یا speech marks میں لکھیں گے تو speech mark first word first letter capital ہوگا the revenge of the father cannot be taken on his son یہاں sentence complete ہوگا اور speech marks ہم close کر دیں گے okay تو یہ تھی paragraph کی punctuation so with this we come to the end of today's lesson of english grammar see you in the next lecture